بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارے پروردگار نے قطعی طور پر خنزیر کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دیں جو وحی میری طرف سے آئی ہے اس پہ کوئی ایسی چیز میں نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام کی گئی ہو علا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہیں سوہر کا گوشت نہ صرف اسلام میں بلکہ یہودیت میں بھی حرام ہے اور عیسائیت میں بھی اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے مگر آج کل مغربی ممالک میں سوہر کا گوشت ہی استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی سائنسی نقصانات بھی بہت سے آ چکے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک بھی گئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ سوہر کا گوشت دماغ میں کیڑے پیدا کرنے کا کام بھی کر سکتا ہے خنزیر کے گوشت میں کلسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانی خون میں بھی کلسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ شریانوں کے بند ہونے کا موجب بنتی ہے اس سے بڑی آنت، مسانے، چھاتی اور خون کا کینسر ہوتا ہے خارش، الرجی، میدے کے آلسر سمیت بہت سی بیماریوں کا باعث ہے مگر پھر بھی مغربی ممالک میں اس چیز کا استعمال نہائیت زیادہ کیا جاتا ہے اور یہ ان کی روز مرہ غزہ کا حصہ ہے آپ کو یہ سب بتانے کا مقصد ایک خاتون کا ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال ہے جس میں اس نے پوچھا کہ عیسائی کی پرانے کتابوں یعنی پہلے کے دور میں لکھی گئی بائبل میں ہے کہ سوہر کا گوشت نہیں کھانا چاہیے جبکہ نئی کتابوں میں ہے کہ ہر چیز کھائی جا سکتی ہے آپ اس پر کیا کہیں گے سوال کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو چیلنج دیا اور بائبل ہاتھ میں پکڑی کہا میرے ہاتھ میں بائبل ہے مجھے کوئی ایک جگہ بتا دے جا لکھا ہو کہ سوہر کا گوشت کھا سکتے ہیں یہ ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی عیسیٰ نے کہا ہے وہ لال حروف میں لکھا ہے جب آپ ریڈ لیٹر بائبل خریدیں اور دیکھیں تو بہت ہی کم چیزیں ہیں جو ریڈ لیٹر میں لکھی ہیں عیسیٰ سکولرز خود کہتے ہیں جو لال روشنائی سے لکھا گیا وہ عیسیٰ نے خود کہا جو کالے میں ہے وہ عیسیٰ نے خود نہیں کہا جو بہن کہہ رہی ہے وہ سینٹ پیٹر کے بارے میں ہے عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ سب کچھ کھاؤ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے لال لال رنگ سے لکھا ہوا ہے اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے اور تحقیق کریں گے بہت کم چیز ریڈ میں لکھی ہے بائبل میں ریڈ مطلب عیسیٰ کے سکولرز کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بلیک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں نوٹ جیزس کرائیس عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ ایک خواب آتا ہے پیٹر کو اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے اس میں سور کھانا صحیح ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے عیسیٰ علیہ السلام کہتے نیو ٹیسٹیمن میں gospel of matthew میں chapter number پانچ verse number ساترہ سے بیست tak jes ک家یس peace be upon him says in the gospel of matthew chapter number 5 verse number 17 to 20 think not that i have come to destroy the law of the prophets i have come not to destroy but to fulfill and not one jot or titil shall pass away until the law be fulfilled and anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven and whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes and the pharisees in no way shall you enter the kingdom of heaven sister this is a verbatim quotation from the gospel of matthew chapter number 5 verse number 17 to 20 of king james version i am speaking from my head god given computer you can check it up these all salam کہتے ہیں think not that i have come to destroy the law the prophets. میں نہیں آیا ہوں پہلے شریعت کو توڑنے کے لئے ڈاکٹر صاحب نے آڈینس کو بتایا کہ سینٹ پیٹر کو ایک خواب آیا اس میں دیکھا کہ سور کھانا بہت اچھی بات ہے تو اس دن سے سور کھانا بھی اچھا ہو گیا جیزیس کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ پیغمبروں کا پیغام مٹانے آیا ہوں میں ان کی نفی کرنے نہیں بلکہ ان کا پیغام آگے پہنچانے کے لئے آیا ہوں کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کرے تو اس کو گناہگار کہا جائے گا اور کوئی حکم کو لے کر چلے گا تو اس کو عظیم ترین کہا جائے گا اگر آپ ایک بھی نکتہ پورانی شریعت کا چھوڑتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے وہ تو سینٹ پال اور باقی لوگ آئے اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ نئے ٹیسٹیمنٹ کی کل ستائیس کتابیں ہیں پچاس فیصد سے بھی زیادہ ساختہ ترجمان بنا ہوا تھا کوئی اس سے ملا بھی نہیں بعض سکولر کہتے ہیں کہ وہ اس سے صرف ایک بار ملے تو ہمیں جیزیس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے سینٹ پال کی نہیں جس سے کوئی ملا نہیں اس سے کوئی بحث نہیں کی اس کے علم کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا کوئی نہیں جان سکتا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خادون سے کہا کہ اگر آپ کو اچھا عیسائی بننا ہے تو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے اس کے پہلے آپ کو ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے آخری پیغمبر کو ماننا چاہیے عیسیٰ نے خود کہا کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو اچھی بات سمجھائیں گے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا چاہیے اگر آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تو آپ اچھی عیسائی بھی نہیں ہیں آپ کو قرآن پاک کو بھی ماننا چاہیے تب ہی آپ جنت میں جا پائیں گے out of the new testament sister there are 27 books in the new testament more than 50 percent have been written by saint paul saint paul is a self-appointed apostle of jesus christ peace be upon him he hardly met him some scholars say he only met him once so we have to follow the teachings of jesus christ peace be upon him not of saint paul ہمیں ماننا چاہیے عیسیٰ لے سلام کا کہنا saint paul کا نہیں عیسائیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں paulان ایٹی کے بارے میں نہیں sister اگر آپ کو اچھا عیسائی بننا ہے تو آپ کو سور کا گوش نہیں کھانا چاہیے اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے اس کے پہلے آپ کو عبادت کرنا چاہے صرف ایک خدا کی ماننا چاہیے آخری پیغمبر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے آپ must believe in Prophet muhammed peace be upon him if you don't believe in Prophet muhammed peace be upon him you're not a good Christian you have to follow the last and final revelation that is the glorious Quran and then only can you enter heaven hope that answers the question is sister دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ